ایک غریب مومن مولا کی خدمت میں حاضر ہوا کہیں لگا مولا آپ اللہ کی سرکار میں ہمارے وسیلہ ہیں جی مولا میں بڑا غریب ہوں بڑا کنگال ہوں میری سفارش کریں اللہ مجھے مالدار بنا دے جب اس نے اپنی درخواست پیش کی امام نے فرمایا تو تو پہلی بڑا سرمایہ دار ہے میں تیری کیسے سفارش کروں اس نے اپنی غربت کی داستان بیان کی مولا میں اتنا غریب ہوں پہننے کے لیے کپڑا نہیں رہنے کے لیے مکان نہیں کھانے کے لیے تعم نہیں مر جاؤں تو مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام نہیں میں کہاں سے امیر ہوں امام نے پھر مسکرا کے فرمایا تو بڑا امیر ہے اب وہ مولائی خاموش ہو گیا کیونکہ اگر امام کے کلام میں شک کرتا ہے تو بیمان بنتا ہے اپنی حالت کو جھڑلاتا ہے تو اندھا بنتا ہے کہتے ہیں سو بیل سے اپنا گھر نظر آتا ہے میں تو کہتوں لاکھوں میلوں سے نظر آ جاتا ہے لہٰذا وہ اپنی بات میں سچا تھا اب صادق امام کی فرمان میں شک بھی نہیں کرتا وہ پریشان ہو کر خاموش ہو گیا امام عالی مقام نے اس کو زیادہ دیر تک پریشان رکھنا گوارہ نہ کیا فرمایاؤ غربت کی شکایت کرنے والے بتا تیرے ہاتھ میں ہماری ولایت کا دامن ہے تیرے دل و دماغ میں ہماری ولایت والی شما روشن ہے اب اس نے چیرہ تمتماع اٹھا کہیں لگے ہاں مولا الحمدللہ اللہ نے پیسے تو گھڑ دیئے پر یہ نعمت وطا کی ہے فرمایا اچھا اللہ نے اگر تجھے یہ نعمت دی ہے اگر کوئی تاجر آئے اور کہے دو سو دیرم لے لے ولایت علبیت کا دامن چھوڑ دیئے سعودہ کر لے گا کہے لگے مولا حرکز نہیں فرمایا دو سو تھوڑ ہے کوئی چار سو پانچ سو دے ہزار دے وہ کہے لگا مولا حرکز نہیں امام قیمت بڑھاتے گئے مولائی انکار کرتا گیا یہاں تک میرا حفظہ کام کرتے ہیں اللہ میں نے یہاں تک لکھا کہ امام نے فرمایا اگر تجھے پوری روح زمین کی حکومت اس شرد کے ساتھ پیش کی جائے کہ آل محمد کی محبت و ولایت کا دامن چھوڑ دے اور ساری دنیا کی حکومت کا دامن تھام لے تو سوچ کے بتا یہ سعودہ کر لے گا اس نے کہا مولا مجھے قسمِ ذاتِ ذلجلال کی جس نے آپ کو مسندِ امامت میں بٹھایا ہے میں ہفت اقلیم کی حکومت کو پائے اس تے اکار سے ٹھکرا دوں گا پر آپ کی ولایت کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا اب اس نے جب یہ اقرار کیا امام فرماتے ہیں تب ہی تو میں کہہ رہا تھا تو تو بڑا سرمایہ دار ہے جس کو خالق جس کو یا علی جس کو خالق وہ انمول جوہر عطا فرمائے کہ ساری دنیا کی حکومت لے کر بھی وہ نہیں بیچنا چاہتا وہ کس موں سے کہتے کہ میں غریب و نادار ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب وہ ہیں جن کے پاس دولت ایمان نہیں سقیر وہ ہیں کلاش وہ ہیں کنگال وہ ہیں جن کے دل و دماغ میں علی اور اولاد علی کی ولایت والی شمہ روچن نہیں جس کو اللہ یہ دولت ادا کر دے وہ کس موں سے کہتے کہ میں غریب و نادار ہوں سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو انہ ابدا جاء یوم القیامت بے عمل سب این نبیان ما قابل اللہ ذالک منہو اللہ بے ولایتی و ولایت اہل بیتی اگر کوئی بندہ عبادت گزار قیامت والے دن اللہ کی سرکار میں حاضر ہو اور نام آمال میں ستر نبیوں کی عبادتوں کے برابر عبادتوں کے امبار لے کر آئے عبادتوں کے ڈھیر لے کر آئے لیکن جب تک اس کے نام آمال میں میری اور علی کی بلایت درج نہیں ہوگی اس کے کسی عمل کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے ماشاءاللہ 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 چشمِ بددور ان سعادت بزورِ بازو نیست تان بخشد خداِ بخشندا ان کے نعرے اور آپ کی مسررت دیکھ کر مجھے وہ حدیث پھر یاد آ رہی ہے غالباً پہلے بھی کبھی عرض کی تھی کہ سعادے کے آلِ محمد فرماتے ہیں جو آدمی اپنے دل و دماغ میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اس کو خدا و رسول کے شکریہ سے پہلے اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ دا کرنا چاہیے اگر زندہ ہے تو جا کے شکریہ دا کرے اور اگر مرہومہ ہو گئی ہے تو قبر پہ جا کے قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑے اور امہ کا شکریہ بھی ادا کرے امہ تیری پاک دامنی کا نتیجہ ہے کہ آج میرے ہاتھ میں آلِ محمد کی بلایت کا دامن ماشاءاللہ کیا کر خوب بلکم بلکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ اسی بنا پر تو کسی شاعر نے کہا تھا حجاج کرام کو مشورہ دیا تھا کہ جب اللہ تمہیں توفیق دے اور حج بیت اللہ آدھا کرنے کے لئے جاؤ پھر اپنے پرانے کپڑے اتارو تو میکات حج سے احرام حج باندھو لبائک لبائک شور مجاتے ہوئے خان کعبے کے پاس جاؤ تو جب اللہ کے گھر کا تواف کرنا لگو تو ذرا دل کو ٹٹول لو کہ دل کے کسی گوشے خدرے میں کہیں بغضِ علی تو پوشیدہ نہیں ہے یا علی اگر دل بغضِ علی سے پاک نظر آئے اور اگر تمہارے سینے میں چیوٹی کے انڈے کے برابر بھی بغضِ علی نظر نہ آئے تو پہلے ماں کا شگریہ دا کرو پھر خدا کا شگریہ دا کرو کہ جس نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اگر کہیں چھوٹا سا بھی بغضِ علی کا کوئی نکتہ نظر آ جائے تو پھر پلے باندھ لو کیا بدن پہ جامعِ احرام اور دل میں بغضِ علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں یا حیلی یا حیلی